یہ پندروی شاوان بس کو شب برات یا لیلت البرا کہا جاتا ہے اس رات یا دن کے تعلق سے کسی مقصوص عبادت کے حوالے سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے سنر بن ماجہ کی ایک حدیث بیان ہوتی ہے جس میں قومو لیلہ وصومو نحارہ کے الفاظ ہیں کہ پندروی رات ہو تو رات کو قیام کرو عبادت کرو اور دن کو روزے رکھو یہ حدیث موضوع ہے باقی بعض حدیث میں اس رات گناہوں کے بخشش کا ذکر ہے جامع تنزی کے معروف حدیث ہے اس میں شدید قسم کا ذرف ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت آج اور آج کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بن بکر کی بکریوں کے بالوں کے دازات سے بڑھ کر لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے تو نزول کا جہاں تک تعلق ہے تو اس رات کے ساتھ مقصوص نہیں ہے وہ ہر رات کا نزول ثابت ہے اور جہاں تک معاملہ لوگوں کے گناہوں کے بخشش کا ہے بن بکر قبیلے کے بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر تو جو کہ یہ حدیث ضعیف ہے امام ترمزی فرماتا ہے کہ یہ حدیث لے کر میں اپنے شیخ امام بخاری کے پاس گیا اس حدیث کا حکم معلوم کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا اس میں دو جگہ انقطاع ہے حجاج ابن ارتاد کا سما یہیہ بن ابی کثیر سے ثابت نہیں ہے اور یہیہ کا سما اروہ سے ثابت نہیں ہے تو چونکہ یہ انقطاع پیدر پی ہے اس لئے یہ حدیث معزل ہے اور یہ حجت کے قابل نہیں ہیں ایک حدیث میں گناہوں کے بخشش کا دکھر ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دو بندوں کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا اِلَّا لِمُشْرِقِنْ اَوْمُشْاہِنِ ایک وہ جو مبتلاع شرک ہو اور دوسرا وہ جس کے دل میں اپنے کیجئے بھائی کے بارے میں کی نہ ہو تو اس حدیث میں یا اس قسم کی حدیث سے کسی مخصوص عبادت کا دکھر نہیں کسی مخصوص نماز کا دکھر نہیں اگر آپ ہر رات قیام اللہ لیل کرتے ہیں تو آج بھی کر لیں روزے رکھتے ہیں تو آج بھی رکھ لیں لیکن الگ سے قیام کرنا آج کی رات الگ سے روزہ رکھنا آج کی رات یہ ثابت نہیں زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ آج کی رات بندہ خاص طور پر اپنے عقیدے کا جائزہ لے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اگر شرک ہے کسی بھی نوعیت کا کسی بھی قسم کا تو اس سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ رب العزت یعنی اپنے وعدے کے مطابق گناہوں کو معاف کر دے مشرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا اسی طرح آج کی رات ہر قسم کے کینے سے پاک صاف ہو جائے اگر دل میں کوئی کسی کی عداوت ہے کوئی مکر ہے کوئی دھوکہ دینے کی نیت ہے کوئی فراد کی نیت ہے تو اس سے اپنے دل کو سینے کو دھولے اور بالکل پاک صاف ہو جائے کیونکہ میری مغفرت کے وعدے ہیں شوائے دو قسم کے انسانوں کے ایک مشرک اور دوسرا جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی بغض ہو کوئی کینہ ہو اور کسی قسم کی عداوت ہو تو اصلاح کر لی جائے باقی کسی مقصود عبادت کا ذکر نہیں ہے قبرستان جانا ثابت نہیں ہے اور اس دن یا رات کوئی مقصود پکوان ثابت نہیں ہے جو قصے لوگوں نے مشہور کر رہے ہیں سارے من گھڑت ہیں تو یہی کچھ وارد ہے باقی اس رات کو جو لیلت مبارکہ کہا گیا ہے اور اس کو بلکہ شب قدر بعض لوگوں نے قرار دیا ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے بلکہ یہ لیلت مبارکہ شب قدر رمضان والی ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا اور یہی چیز دین سے ثابت ہے جو باتیں ہم نے بنا رکھی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے اور بضاعت الخرافات سے ہم کو محفوظ رکھے کیونکہ ہر بدد گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے بدد کمانا دین میں زیادتی اور دین میں اضافہ نبی الاسلام کا فرمان ہے جو بندہ ایسا عمل کرے جس میں مارا ٹھپا نہ ہوتو مردود ہے تو پھر ایسا عمل مردود ہے بالکل اور جب ایک بدد کا ارتکاب آپ کریں گے تو یہ ارتکاب اللہ تعالیٰ کو للکارنے کے مترادف ہے جس نے دین کی تکمیل کا دعویٰ کر رکھا ہے اور آپ نئی نئی چیزیں دین میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ کی اس دعوے کو جھٹلا رہے ہیں اور للکار رہے ہیں گویا تو یہ بہت بڑی ایک جرت اور جسارت ہے اللہ پاک ہمیں اتوائی سنت کی توفیق دے اسی میں انشاء اللہ خیر و برکت ہے اقول قولی حاضر و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملسے موسیقی